بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خانمان سا شہزاری علیف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں خوش آمدید اس پروگرام میں ہم انبیاء اکرام کے قصصے بہت درچسپی سے سنتے ہیں اور آج ہم حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے تو آپ لوگ تیار ہیں تو آج کی کہانی کا ہم آغاز کرتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام بہت نیک بہادر اکرمند انسان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے اپنا رسول چھن دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام پر اپنی کتاب زبور نازل کی حضرت دعود زبور کو اتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے پیارے انداز سے پڑھتے تھے اور مختلف طریقوں سے پڑھتے تھے جب آپ زبور کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت آپ کو سننے والے جھوم اٹھتے اور آپ کی آواز میں اتنا گم ہو جاتے کہ انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں رہتے تھے اور آپ کا یہ انداز سب کو بہت پسند آتا تھا اور آپ کو پتا ہے زبور آسمانی کتاب ہے جس طرح سے قرآن مجید اور حضرت دعود علیہ السلام پر یہ کتاب جب نازل ہوئی تھی تب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت خسن آتا فرمایا وہ تھا آواز کا خسن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو سب لوگ بہت غور سے سنتے تھے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤ حضرت دعود علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ ان کو غور سے کون کون سنتا تھا جانور غور سے سنتے تھے پرندے غور سے سنتے تھے اور تو اور جنات بھی آپ کو غور سے سنتے تھے اور آپ کی آواز میں ایسے کھو جاتے تھے کہ کسی کو دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی حضرت دعود علیہ السلام لوہر تھے لوہر کا پتہ ہے چونکہ لوہے سے چیزیں بناتے ہیں یایسے لوہے کی ہم جو ہے یہ ٹیبل جو ہے یہ بھی لوہے کا ہے تو لوہے سے وہ چیزیں بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طاقت عدا فرمائی تھی وہی تھی کہ جب وہ لوہا اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ لوہا پگھل جاتا تھا اور وہ اس پگھلے ہوئے لوہے سے نئے چیزیں بناتے تھے حضرت دعود علیہ السلام نے ساری عمر نے حد سادگی سے گزاری اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ ہمیں سادہ انداز میں رہنا چاہیے ہمیں زیادہ شوف نہیں کرنا چاہیے روپیہ پیسہ عزت کا زیادہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو ہمیں اس کو آسانی کے ساتھ جیسے چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے سادہ خوراک کھانی چاہیے اور سادہ برطنوں کا استعمال کرنا چاہیے تو حضرت دعود علیہ السلام ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کرتے تھے وہ سادہ گھر میں رہتے تھے سادہ لباس پہنتے تھے سادہ خوراک کھاتے تھے اور وہ مچی کے برطن استعمال کرتے تھے ان کا گھر بھی بہت سادہ سا تھا جہاں پر زیادہ کوئی اتنی مہنگی مہنگی چیزیں نہیں تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا اللہ تعالیٰ اگر جاتے تو انبیاء اکرام کو تو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں لیکن انبیاء اکرام نے ہمیں اپنی کردار سے بتایا ہے کہ سادہ زندگی اپنانی چاہیے حضرت دعود علیہ السلام رات کو جاگا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے وہ رات کو جاگ کے کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات پر اور کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے اور زبور میں جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکامات تھے ان پر عمل کرتے تھے انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور گناہوں سے محفوظ رہیں نیکیوں کی طرف آ جائیں حضرت دعود علیہ السلام جب نوجوان تھے اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ تعلوت تھا اب بہت ہی مزے کا میں ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو تعلوت تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا اب تعلوت کا ایک دشمن بھی تھا اور دشمن بادشاہ کون تھا جالوت ٹھیک ہے وہ بہت ظالم تھا وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا لوگوں کے لئے برا سوچتا تھا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اب جنگ سے پہلے اس نے کہا کہ جو تعلوت تھے ان کے ساتھ جالوت کی جنگ ہونے والی تھی اس کی بہت بڑی فوج تھی کیونکہ ظالم تھا لوگوں کو پیسے دیتا تھا لوگوں کو کھانا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ساتھ آجو اور میں آپ لوگوں کو مالو مال کر دوں گا جنگ سے پہلے تعلوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو مار دے گا اس کو میں بادشاہ دے دوں گا میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا جب جنگ کا وقت آیا تو جنگ میں حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی اتنی طاقت دی کہ انہوں نے جالوت کو مار دیا جس سے جالوت کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ لوگ کمزور پڑ گئے اس کے بعد بنی اسرائیل کی فوج جیت گئی جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت دعوت بنی اسرائیل قوم کے عظیم محسن بن گئے تعلوت کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا حضرت دعوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل قوم نے بہت ترقی کی بادشاہ بننے کے بعد بھی حضرت دعوت اپنے پیشے سے روزی کماتے تھے تو ہے نا آج کا قصہ بہت انٹرسٹنگ ہم نے اس قصے میں بہت کچھ سیکھا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتاوے احکامات پر عمل کرنا چاہیے سادہ زندگی گزارنی چاہیے ایسی زندگی جیسی زندگی گزارنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور ہمارے انبیاء اکرام نے ہمیں بتایا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہم نے اس میں سیکھی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام اتنے بہادر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حسن دیا ہوا تھا ان کی آواز اچھی تھی ان کو بادشاہت میں ملی لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے قومی خزانے سے یا اپنی بادشاہت میں ملنے والے ورثے میں سے خرچ نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی روزی اسی طریقے سے کماتے تھے جس طریقے سے وہ بادشاہ بننے سے پہلے کماتے تھے تو وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے تو آج کا قصہ کتنا دلچسپ تھا ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے ہمیں اللہ کی حکامات پر عمل کرنا چاہیے اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ بھی عطا کرتا ہے تو ہمیں اس کو شوف نہیں کرنا چاہیے آج کا قصہ بہت دلچسپ تھا دیکھنے والوں کو بھی ہمارا آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا علیف ٹی وی کے پروگرام قصہ سلمبیہ میں آج کے لیے اتنا ہی مرتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہوتا 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 ہے